موسیقی تو دوستو اس کہانی کی شروعات میں ہمیں 1998 ایک ٹی وی شو کا سیٹ کوم دکھایا جاتا ہے یہ بہت ہی فیمس شو تھا اس سمیں جس کا نام گوڑیز ہوم تھا اس میں ایک چمپینزی کو لیا گیا تھا وہ ایک پیٹ کے رول میں ہوتا تھا اس میں کومیڈی تھی تو کافی لوگ اس شو کو پسند کرتے تھے مگر پھر ایک دن وہی چمپینزی بے قابو ہو گیا اور اس نے سیٹ پر دو لوگوں کو مار ڈالا جو اصل میں اس شو کے مین کریکٹرز تھے اور ایک ٹین ایج لڑکی کا چہرہ بگاڑ دیا صرف ایک لڑکا جسے اس چمپینزی نے کچھ نہیں کہا وہ تاہری کی اب موی کے اس شروعاتی سین کا مین کہانی سے کوئی لینا دینا نہیں بس اس میں ایک بات کی طرح اشارہ ہے جو آخر میں سمجھ آئے گی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے مین کہانی یہ ہے ابھی کا سمیں ہمیں کلیفونیا کا ایک ٹاؤن دکھایا جاتا ہے جہاں ایک پریبار رہتا تھا یہ پریبار ہورس ٹرینر تھا پیتا کا نام آٹیس تھا ہور اس کے بیٹے کا اوجے اوجے کی ایک بہن بھی تھی مگر اسے یہ کام نہیں پسند تھا یہ لوگ گوڑوں کو ٹرین کرتے ٹی وی شوز فلمز اور ڈاکیومنٹریز میں ان کا استعمال ہوتا یہاں تک تو ان لوگوں کی زندگی نارمل ہی چل رہی تھی مگر پھر ایک حادثہ ہوتا ہے ایک دن جب اوجے اور اس کے پیتا گوڑوں کو ٹرین کر رہے تھے آسمان سے کچھ چیزیں گرنے لگی انہی چیزوں میں ایک سکہ اوجے کے پیتا آٹیس کو لگ جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ اوجے اسے ہسپیٹل پہنچا تھا ان کی موت ہو گئی اس بات سے وہ صدمے میں تھا بات میں یہ کہا گیا کہ شاید کسی پلان سے یہاں ملبا گرا ہوگا تو کوئی اس بارے میں زیادہ سوچتا نہیں کیونکہ اس سمیں اوجے نے آسمان سے کچھ عجیب سی آبازیں بھی سنی تھی اور جو چیزیں گری تھی وہ عام استعمال کا ہی سامان تھا جو اکثر لوگوں کے جھیب میں ہوتا ہے اب اس حادثے کو ہوئے چھ مہینے گزر گئے اوجے اب کافی پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ اب فیملی بزنس اسے ہی چلانا تھا تو اسے ایک پروجیکٹ کے لیے بھلایا گیا تھا اوجے ایک گوڑا لائیا تھا جس کا نام لکی تھا وہ ایک کمرشل شوٹ کرنے والے تھے اس دن اوجے کی بہن بھی آ جاتی ہے جو فلم انڈرسٹی کو لے کر کافی سیریس تھی اور وہ اسی میں اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی وہ ایک سپیچ دیتی ہے کہ سب سے پہلا موشن پکچر جب بنایا گیا تھا اس میں گوڑے پر سوار ایک بلیک آدمی تھا اور وہ اصل میں ان کے گرین 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 فادر تھے مگر اس کا اب کوئی ریکارڈ نہیں اس دن شوٹ شروع ہونے سے پہلے ہی گوڑا لات مار دیتا ہے اور اوجے کو اس پروجیکٹ سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اوجے کے پیتا یہ سب سنبھالتے تھے اور اوجے کو دیکھ کر کسی کو بھی اس پر بروزہ نہیں تھا تو یہ ایک بہانہ کا پی تھا پا رہے تھے اوجے کی بہن کا نام ایمی تھا ایمی اوجے کے ساتھ نہیں رہتی تھی مگر اب وہ اوجے کے ساتھ رہنے والی تھی کیونکہ جب سے ان کے پیتا گئے ہیں ان کا بزنس صحیح سے نہیں چل رہا اور اوجے نے اپنے بہت سے گوڑوں کو بیج دیا ہے اوجے نے جس کو اپنے گوڑے بیجے تھے وہ ایک ویسٹرن ٹیم پارک کا مالک تھا نسل میں یہ لڑکا رکی تھا جو موی کے شروعات میں ہمیں دکایا گیا تھا اب اس نے ایک ٹنگ چھوڑ دی تھی اور اپنا یہ پارک بنا لیا تھا اوجے اور ایمی جب اس کے آپس میں جاتے ہیں تو اوجے اسے اپنا بہترین گوڑا جس کا نام اس نے لیکی رکھا تھا وہ بیجنے کی آپر کرتا ہے اس سمیں ایمی اس کے آپس میں گوڑیت شو کا کچھ سامان دیکھ لیتی ہے وہ اس سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اور رکی بھی اسے اپنے اس شو اور حادثے کے بارے میں بتاتا ہے اب گوڑا بیجنے کے بعد اوجے اور ایمی شام کو جب واپس گرا رہے تھے تو ایمی اس کے ساتھ رکنے کا کہتی ہے اب اس رات ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایمی گھر میں میوزیک آن کرتی ہے اور اوجے باہر گوڑے کو دیکھنے جاتا ہے جیسے ہی وہ اسے کھولتا ہے وہ گوڑا ڈر جاتا ہے اور باگ جاتا ہے گر کی لائٹ اچانک سے پلکچویٹ ہونے لگی ایک بار پھر سے اوجے کو آسمان سے کچھ آوازیں آتی ہے اور اس بار وہ ایک عجیب سی اڑتی ہوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے مگر وہ بادلوں میں ہی غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد لائٹ واپس آ گئی اوجے گھر آتا ہے ایمی پوچھتی ہے کہ وہ سب کیا تھا اور وہ گوڑا کہاں باگ گیا تو اوجے گھر کی سی سی ٹی بی فوٹیج چیک کرتا ہے مگر اس میں خاص کچھ نظر نہیں آتا اس کے بعد اوجے ایمی سے کہتا ہے کہ پیتا چوی پر آسمان سے کچھ گرا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان میں کچھ دیکھا ایمی سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بائی یو ایپو یا ایلینز کے سپیکس کراپٹ کی بات کر رہا ہے خیر اکلے دن یہ بائی بہن مارکٹ جاتے ہیں اور وہاں سے سی سی ٹی وی کیمراز لیتے ہیں ایسے کیمراز جو بجلی جانے پر بھی بند نہ ہو اس میں بیک اپ ہو اسی مال میں ان کی ملاقات انجل نامی ٹکنیشن سے ہوتی ہے جو بعد میں کیمراز انسٹال کرنے بھی آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اوجے سبھی کیمراز آسمان کی طرف سیٹ کر رہا ہے تو اسے بھی شک ہونے لگا دوپہر کو ایمی ایک ڈکوئے اس پارک سے چھرا کر لے آتی ہے کیونکہ اگر آسمان میں ایسا کچھ ہے وہ زیندہ چیزوں کا شکار کر رہا ہے تو وہ اسے ایک جانور سمجھ کر اٹھا لے گا مگر یہ ایک دیری دن کے پاس رات کو جب ایمی سو رہی تھی اور اوجے باہر جاتا ہے پہلے تو اسے چھوٹے ایلینز کے کاؤسٹیوم پہنے ہوئے بچے نظر آتے ہیں جو انہیں ڈرانے آئے تھے کیونکہ ایمی نے پارک سے وہ نقلی گوڑا چھرا لیا تھا ان کے جانے کے بعد ہی اوجے کو باہر وہ باغا ہوا گوڑا ملتا ہے جیسے ہی وہ اسے واپس فارم میں لا رہا تھا پھر سے آسمان میں کوئی حل چل ہوتی ہے وہ گوڑا باغ جاتا ہے اس بار اوجے صاحب صاحب دیکھ رہا تھا کہ وہ یوے بو اس نقلی گوڑے کو اپنی طرف کینچ لیتا ہے اس سمیہ ایمی بھی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہی تھی اب انجل جوتا وہ اپنے شاپ سے یہ پوٹیج دیکھ رہا تھا مگر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ پر کیڑا آکے بیٹھ جاتا ہے ہنسلے انہیں ساپ کچھ دکھائی نہیں دیتا مگر خود یہ اس گول آکار والی چیز کو آسمان میں دیکھتے ہیں وہ سائز میں بہت بڑی تھی تیز تھی اور چھپنے میں ماہر یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اسے آج تک دیکھ نہیں پایا اگلی صبح ایمی اور اوجے ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ اس یو ایپو سے فہم حاصل کریں گے وہ ایک پروپیشنل ڈاکیومنٹری والے کو اس حادثے کے بارے میں بتا دیے ہیں اور اسے یہاں آنے کی آپر بھی کرتے ہیں مگر اسے ان باتوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اور وہ انکار کر دیتا ہے اسی دن انجل آتا ہے کیونکہ وہ چھپکے سے انہی کے گھر کی پوٹیج دیکھ رہا تھا اور کل رات جو ہوا اسے بھی توڑا بہت اندازہ تھا خیر آتے ہی وہ ایک پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا اور حیرانی سے کہتا ہے کہ یہ تو سچ ہے وہ ایمی اور اوجے کی طرف دیکھتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے نا تو وہ اسے فوٹیج دکھاتا ہے اس فوٹیج میں پہاڑی کے اوپر ایک بادل بلکل بھی نہیں ہل رہا تھا اس کا مطلب کہ وہ یو ایپو پچھلے چھ مہینوں سے بادلوں میں چھپا ہوا ہے خیر یہ یو ایپو بھی نہیں ہے کچھ اور ہے کیونکہ یو ایپو کا کانسپٹ بہت اولڈ ہے اور اس موئی میں اسے ایک نئے انداز کے ساتھ درشایا گیا ہے ایمی کہتی ہے کہ ہمارے پاس فوٹیج ہے ہمارے پاس ایلین کا ثبوت ہے کیا یہ ہم دنیا کو نہیں دکھا سکتے تو انجل کہتا ہے کہ میں نے آن لائن اس طرح کے قدرتی بدلاؤ دیکھے ہیں شاید کوئی بھی اس پر یقین نہ کرے اور ہمارا مزاق اڑائے انہیں سٹرونگ ایویڈنس چاہیئے تھا دوستو اب یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے اس نائنٹین نائنٹی ایٹ والے ٹی وی شو پر جس میں ایک چیمپینزی بے قابو ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مار ڈالتا ہے پھر ہمیں پریزن کا سین دکھایا جاتا ہے کہ کیسے رکی نے اس سب کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی خیراج اس کے پارک میں ایک شو ہونے والا تھا ٹاؤن کے کچھ لوگ بہاں جمع ہوئے تھے اور جیسے ہی شو شروع ہوتا ہے آسمان میں ایک عجیب سی حلچل ہوتی ہے درشکوں کو لگا شاید یہ شو کا حصہ ہے مگر اصل میں یہ وہی ایلین یوے پوتا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا ہمیں ساب تو دکھائی نہیں دیا جاتا مگر وہاں جتنے بھی انسان تھے وہ یوے پو انہیں اپنی طرف کین چکا تھا ہمیں اس یوے پو کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جو انہی لوگوں کو اپنے اندر سما رہا تھا اور وہ سبھی چھینخ رہے تھے چھلا رہے تھے تو شروعاتی سین میں جب آجے اور ہمیں آسمان سے وہ چھینخیں سنائی دے رہی تھی نسل میں وہ جانورو اور انسانوں کی تھی جسے یہ ایلین پہلے ہی لے چکا تھا اور جو ایکسٹرا سامان تھا وہ واپس زمین پر گرا رہا تھا شام کو جب آجے پارک میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں انسان نہیں ہے اس کا گوڑا لکی وہاں تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے واپس گھر لے آتا اسے پھر سے یوے پو نظر آتا ہے وہ آجے کو بھی اپنی طرف کینچنے والا تھا مگر آجے ایک شیلٹر میں چلا جاتا ہے اور یوے پو کے اس جٹکے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے رات کو جب اسے ہوش آتا ہے تو یوے پو وہاں نہیں تھا آجے اپنی بہن ایمی کو کال کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اصل میں یہ کوئی یوے پو نہیں ہے یہ ایک شکاری جانور ہے کسی اور پلینٹ سے اور اپنی بوک مٹانے کے لیے یہ آس پاس شکار کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا پلینٹ ہے آجے کار میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی گھر کی طرف جانے لگا اب انجل وہاں سے نکلنے والا تھا مگر کار بیچ راستے میں ہی بند پڑ جاتی ہے اور جب بھی یہ ایلین آس پاس ہوتا ہے الیکٹرونک چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے انجل باپس گھر کی طرف باگتا ہے اور توڑی دیر بعد ہی نے گھر کے اوپر سے کافی بیانک آوازیں سنائی دیتی ہے جو اصل میں ان انسانوں کی تھی جسے یہ ایلین حضم کر رہا تھا کیونکہ وہ ایلین اب گھر کے اوپر تھا بارش ہو رہی تھی مگر یہ ایلین ٹھیک گھر کے اوپر تھا اس لئے گھر پر بارش نہیں ہو رہی تھی اور پھر وہ ایلین ان مرے ہوئے انسانوں کی چیزیں پینکنے لگا اور ان چیزوں کے ساتھ خون بھی برسنے لگا یہ سب انجل اور ایمی کو بہت ڈرا دیتا ہے اس سمیں اوجے بھی کار میں اس جگہ پہنچ گیا مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب جاتا ہے کار بند ہو جاتی ہے اوجے دیکھتا ہے کہ ایلین گھر کے اوپر ہے اور پھر گھر سے ہوتے ہوئے وہ اس جگہ آتا ہے جہاں اوجے کی کار تھی یہ ایلین سائز میں بہت زیادہ بڑا تھا تب وہ نقلی گھوڑے کو آسمان سے پینک دیتا ہے اب اوجے اس ایلین کی ایک کمزوری جان گیا کہ اگر اس کی طرف نہ دیکھو تو یہ شکار نہیں کرتا تو وہ بینہ ڈرے ہی اپنے کار میں ہوتا ہے صبح وہ ایمی اور انجل کو لیتا ہے اور اس جگہ سے دور چلا جاتا ہے ٹاؤن کے اس حادثے کے بعد نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی جانور کلا گھوم رہا ہے جو لوگوں کا شکار کر رہا ہے مگر کسی کو ابھی تک یہ پتا نہیں تاکہ اصل میں وہ ایلین ہے اوجے کہتا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہوگا ہمیں گھوڑوں کا خیال رکھنا ہوگا ایمی اور اوجے کی بحث ہوتی ہے مگر آخر میں ایمی کو اپنے بائی کی بات ماننی ہی پڑتی ہے ایلین کا خطرہ ہونے کے باوجود یہ تینوں واپس آتے ہیں اور اگلے ہی دن وہ فیمس کیمرامین وین کوٹ یہ خبر سن کے آتا ہے اور ان سے ماں بھی مانگتا ہے کہ میں نے تمہاری بات پر وشواس نہیں کیا مگر اب وہ یہاں کی پوٹیج لینے آیا تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک ایسا کیمرہ لے کے آیا تھا جو بیٹری سے نہیں چلتا تو اگر اس چیز کے آس پاس ہونے سے الیکٹرونک ڈیوائسز کام کرنا بھن کر دے تب بھی یہ لوگ اس کی پوٹیج لے پائیں گے کیونکہ اس چیز کا ثبوت دنیا کو دکھانا بہت بڑی بات تھی خیر یہ میٹنگ کر دے ہیں وین کوٹ پوچھتا ہے کہ آخر اس چیز کو ہم باہر کیسے لائیں گے تو اوجے جواب دیتا ہے کہ اسے بوک لگنے والی ہے جلدی وہ شکار کیلئے باہر آئے گا وین کوٹ کہتا ہے کہ شاید ہمیں چارے کے طور پر ایک گوڑے کو اس کے سامنے لانا چاہیے مگر انجل کہتا ہے کہ نہیں یہ دونوں گوڑے کی بلی نہیں دینے والے اوجے کہتا ہے کہ اس چیز کو میں باہر لاؤں گا بس تم تیار رہنا وہ ایک جانور ہی تو ہے وہ اس گرہ سے نہیں ہے ہر جانور کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور میں اس کے رولز جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے کیا کانا پسند نہیں اور اس کا شکار ہونے سے کیسے بچے اس کے بعد یہ لوگ ایک جال بچاتے ہیں ان کا مقصد اس چیز سے لڑنا یا اسے مارنا نہیں تھا بلکہ اس کی صاف فوٹیج لینے ہی تھی ابھی تک باقی دنیا کو اس بارے میں پتا نہیں تھا اور اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ یہاں آنا شروع کر دیں گے اور عجیب سے حالات بن جائیں گے اوجے گوڑوں پر بیٹ جاتا ہے وینکوٹ اور انجلے ایک جگہ کیمرہ سنبھالتے ہیں اور ایمی سی سی ٹی بھی پوٹیج پر نظر رکھتی ہے اس سے پہلے کہ ایلین بادلوں سے نکلتا وہاں ایک بائک والا آتا ہے اسے بھی اس جگہ کے بارے میں شکتا مگر اسے پتا نہیں تھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے ایمی اسے منع بھی کرتی ہے کہ یہ جگہ خطرناک ہے یہاں سے چلے جاؤ مگر وہ نہیں مانتا اور جیسے ہی وہ آگے میدان میں جاتا ہے وہ اس ایلین کے قریب ہو جاتا ہے اس کی بائک بند پڑ جاتی ہے وہ زمین پر گرتا ہے اوجے اس کی مدد کرنے جاتا ہے مگر ایلین کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ اس آدمی کو اپنی طرف کیج لیتا ہے ایلین اب ساب دکائی دے رہا تھا ونکوٹ اور انجل اس کی پوٹیج لے رہے تھے اوجے اس سے باغ رہا تھا اب اس سے پہلے کہ وہ اوجے کو اور اس گوڑے کو بھی نگل لیتا اوجے ایک شیلٹر میں چھپ جاتا ہے اب مسٹر ونکوٹ نے پوری زندگی جانوروں کی پوٹیج لی تھی اور اپنی آنکھوں سے یہ عدبد نظارہ اسے حیران کر دیتا ہے وہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ اپنا کیمرہ لے کے اس ایلین کے سامنے آتا ہے اور ریکارڈنگ کرنے لگا مگر وہ ایلین اسے نگل لیتا ہے اب وہ انجل کو بھی نگلنے والا تھا مگر وہ خوش قسمت تھا کسی طرح وہ بچ جاتا ہے ایمی یہ سب دیکھتی ہے تو وہاں سے باغنے لگی اوجے اس کی مدد کرتا ہے اور خود ایلین کو اپنے پیچھے لگا دیتا ہے اب ایلین نے گول آکار سے بدل کر الگ طرح کا روپ لینے لگا وہ سائز میں کافی بڑھا تھا ملتا ہے وہ پارک تک باغنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کیمرہ میں ثبوت تھا وہ تو ونکوٹ کے ساتھ ہی ایلین کے پیٹ میں چلا گیا تو ایمی پارک ایک بیلون کو کولتی ہے اور وہاں کے کوئے میں لگے کیمرہ کی مدد سے وہ اس کی تصویریں لینے لگی جیسے ہی وہ ایلین اس بیلون کو نگل لیتا ہے ویسے یہ بڑا ہی بے وقع بیلین ہے زندہ اور بے جان چیزوں کی کوئی سمجھ ہی نہیں اس بیلون کی گیس اور پٹنے کی وجہ سے وہ ایلین بھی پڑ جاتا ہے مگر اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایمی نے اس کے پوٹوز لے لی تھی آگے دنیا کو اس سب کے بارے میں پتا چلے گا آخر میں وہ اپنے بائی اوجے کو زندہ دیکھتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے ایلین کی اس جنگ میں ونکوٹ اور اس ٹاؤن کے بہت سے لوگ مارے گئے انجل بھی بچ گیا اور یہی بڑھ اس کہانی کا آنت دوستو ویسے یہ موئی بہت ہی سلو ہے اس کہانی میں تین باتوں پر فوکس کیا گیا ہے بلیک امریکنز افریکنز کے بارے میں کہ دنیا انہیں نظر انداز کرتی ہے جانوروں کے بارے میں ان کے بارتاؤں اور اصولوں کے بارے میں اور یو ایفو کو لے کر لوگوں کے کانسپٹ کو لے کر جب بھی کوئی یو ایفو کی بات سنتا ہے تو اس کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ اس گولڈ ڈسک کے اندر بڑے سر والے چھوٹے کمزور ایلینز ہوں گے مگر اس کہانی میں اس چیز کو کافی الگ دکھایا گیا امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں